اللہ 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 اور ایک لمحہ بھی ایسانی جوانوں کہ حضور نے ہمیں بلائی ہو فضل بن عباس کہتے کہ جب حضور کو مرکد نور میں اتارا میں نے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے جوانوں وہ لمحے یاد کیجئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آزاب کی آیتیں اتری تو رنگ متغیر ہو گیا آپ مجمع صحابہ زوٹے اور باہر چلے گئے صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں تھوڑی دیری انتظار کیا تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا ایک دن دو دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا صویرہ تلو ہو گیا ممبر اداس ہے گلیاں اجڑ گئیں زمانے نے بلال حبشی کو مدینہ کی گلیوں میں چیخیں مارتے ہوئے دیکھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا شرف مکین کا ہوتا ہے وہ تو یارو یسرب تھا بیماریوں کا گھر تھا لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینہ کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے وہاں گھر بن گئے وہاں ایک چروہہ ملا اس سے کہتے ہیں یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں اتنا میٹھا نام تو سنائیں پہلی دفعہ ہے ہاں اتنا جانتا ہوں وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل سلا ہے وہاں ایک جوان ہے جو صوبوں بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور قیدہ وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں جب وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں بے جان جسموں میں جان آئی صحابہ اندر داخل ہوئے آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیل پتھر پہ جکی ہے اور رو رہے ہیں اپنی معیشت کے لیے نہیں اور بھائی اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو ہو تو ہم بتھے مطا کو سونے چاندی کا بنا دے اپنے لیے نہیں آپ کے لیے میرے لیے اللہ سے عرض کر رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے صحابہ جب اندر داخل ہوئے عرض کرتے آقا سر اٹھائیں گلام آئے ہیں اللہ امت کے ساتھ بھلا فرما دے گا فرما اتنی دیر تک ابو بکر سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں فرما دیتا دوستو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی آپ مدینہ کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں صحابہ پیچھے ہٹے آپ اندر داخل ہوئی اپنے بابا کی پیشانی سجدے میں دیکھی تو رونے لگر کا ٹکڑا آیا ہے فاجلا صحافی مجلس ہی جس کے لیے مسنت بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے حضور بیٹی کو بھی یہیں فرماتے ہیں مجھے امت کی محبت رولا رہی ہے سنو دوستو جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرص کرتی ہے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیگ مانگتے ہیں پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے عرص کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ میں سر سے دوبٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیگ مانگتی ہوں سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا دوستو کوہرام مچ گیا بادلوں کی اوٹ میں سورج نے مو چھپا لیا ایسا لگا کہ قیامت آگئی رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی پس لدہ آمد زیزدہ کا اے رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول گر طلب کر دی زمین و آسمہ جملہ بخش دے مشدر یک زمان فرما جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے ہم نے فاطمہ کی دعا قبول فرما لیا جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی ماملہ فرما دیں گے صاحب محبت کہتے ہیں مل کو آسان کرتی ہے محبت دارے یہ رسول میں موت بھی قبول ہے یہ کھوکھ لے نارے ہیں انتہائی ماذرس سے کہوں گا وہ محبت تو تقاضے چاہتی تھی حضور رو رو کے ہمارے لئے دعائیں کر رہے ہیں اگر تخیلات کی دنیا میں گوتا لگے دو لمحوں کے لئے خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلو ایک جانب خود کو کھڑا کر لو اپنے روئیوں اپنے کردار کی طرف میں اور آپ نظر دھڑا کے دیکھ لیں تو یقین جانو ندامت کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا کیونکہ آج ہمارے اخلاق کھوکلے ہیں ہم فساد کے کھوکلے دھانے پہ کھڑے ہیں ہم جمان ہیں کلتے اکڑ کر کے بولتے بگڑ بگڑ کے مستی ہی مستی نشا ہی نشا یہ ہمارے تیور ہیں پانچ وقت اللہ کا منادی حیال السلاح کی صدائیں دیتا ہے کان پہ جھو تکنی رینگتی وائز نصیت کرتا ہے ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے ہم تو کسی کو آخرت کی بات کہنا تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ شباب ہمیشہ رہے گا عمر کے سائن نہیں ڈلیں گے مات کی ہچکیاں نہیں لگیں گی خدا کی کچھری میں پیشی نہیں ہوگی اور میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا یہ کبھی کمر ہوتا ہے کبھی بدر ہوتا ہے جوانوں ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے قلومن علیہ فان جو بھی ہے اس کو فنا ہے بقا صرف اللہ کو ہے یہاں کسی نے بھی بیٹھنی رہنا ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے اور یہ سانسوں کی مالہ کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں مل جائے کوئی خبر نہیں آپ جانتے ہو جب گنتی الٹی شروع ہوتی ہے نا تو نتیجہ زیرو پر جلدی آ جاتا ہے میری اور آپ کی زندگی کی گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے خیال ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں نہیں دوستو یہ دھوکہ ہے ہم بڑے نہیں ہم دن بہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں اور جوانوں اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے پہلے والد بعد میں پیٹا لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے ایک لمبی لائن لگی ہے اس میں آپ بھی کھڑے ہو اور میں بھی کھڑا ہوں میری باری آپ کی باری نہ جانے کب آ جائے ہمیں کوئی خبر نہیں سو سال بھی جیئیں گے تو بے لاخر مریں گے موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں دوستو یہ برف کے بلاک کی طرح یہ وجود بگل رہا ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں محبتیں رسول ہم سے تقاضی چاہتی ہے کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے محبوب کے لئے وقف کر دیں جیئے تو محبوب کے لئے مریں تو اس کے دین کے لئے اور یہ دھڑکنیں یہ سن سے اپنے محبوب کے نام لگا دیجئے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور اللہ کے سامنے بھی سرخ روح ہوں گے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ دوستو پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی باہر دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے آخر میں ہمارے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیس میں ضرور کریں کمیس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین